اسلام علیکم فرنس ویلکم تو یاسمین حما خان کی جن آج ہم اپنے کیجن میں بنانے جا رہے ہیں ٹرماتر کی چٹنی جس کے لئے لے لیا ہے میں نے پانسو گرام ٹرماتر ہے ہمارے پچاس گرام لال مرچے ہیں یہ موٹی والی ہیں بلکل بھی تیک ہی نہیں ہیں اس میں بلکل مرچے نہیں ہوں گی ایک بڑے چمچ لیا ہے ہم نے سابود دھنیا اس میں اتنا ایک بڑا چمچ ہوگا لہسل جو چھیلا ہوا ہے نمک ضرورت کے مطابق تیل بھی ضرورت کے مطابق اور دو بڑی پیازیں ہیں ایک بڑی ایک چھوٹی پیاز ہے چھے ہری مرچے ہیں ہماری یہ بھی بلکل تیک ہی نہیں ہے ہم تین ٹرماتر ڈال کر مرچے دھنیا اور لسن ایک ساتھ تھوڑا دردرہ پیس لیں گے اور انین فائن چوب کر لیں گے اوائل ہم نے گرم کیا ہوا ہے مسترڈ اوائل تھا تو اس کے لئے پہلے ہم نے اسے بہت تیز گرم کیا ساتھ تھنڈا کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم ادھا چمچ زیرا اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم پیاز اس کو ہلکا گلابی کر کے باہر نکال دیں گے اس کو ہلکا گلابی کر کے باہر نکال دیں گے ہم اپنی این باہر نکال رہیں گے اس میں تھوڑی سی بچا دیئے میں نے اس کے ساتھ ہم نے جو پیس بنایا ہوا تک مرچو کا ٹیمٹر مرچو کا ٹیمٹر ساتھ مرچو تک مرچو کے پیس ایک اپنے مرچو کے پیسجا ہماری چپنی بھون گئی ہے اس میں کاریب ساپ سے آٹھ منٹ لگے ہیں اس میں ہم ڈال لیں گے ہری مرچے اور یہ آنین جو ہم نے باہر نکالی ہے اور اسے کاریب دو منٹ اور اچھے سا پکا لیں گے اچھی طرح بھون بھی جائے گی اور یہ بہت اچھی طرح ریڈی ہو جائے گی کیونکہ ہری مرچے میں نے یہ بھی ڈالی ہے اس میں آپ نمک پیسٹ کرو گئے اس میں آپ نمک پیسٹ کرو گئے ہماری چٹی کو 5 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ایک طب تیار ہے ہماری چٹی کو 5 منٹ ہو گئے ہیں بلککٹ کچھ ہو چکی ہے اس کا اوئل ہمیں بہت زیادہ ڈالی ہے اس لئے یہ بلککٹ ہے تو اب اسے ہم گشاوت کر لیتے ہیں ہماری ٹماتر کی چٹنی بند کر تیار ہے اسے آپ میسی روٹی میسی پراتے یا خالی پراتے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا اور میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر ملوں گی خدا پیز